تو آج ہم کرنے والے ہیں شافٹ کے ڈیزائن کے بارے میں ڈیزائن آف شافٹ ڈیزائن آف آف شافٹ شافٹ کے ڈیزائن کے بارے میں دیکھو بہت ہی پیارا سا سمپل سا چپٹر ہے اور بچوں کو ڈرائے جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر دیکھو آپ ہو انجینئر صاحب انجینئر صاحب کو ایک بات بتانی ہے کسی لیبر کو کیا بتانی ہے کہ یہاں پر شافٹ جو لگے گی کہیں مشین پر کہیں موٹر پر جو شافٹ لگے گی وہ کتنے ڈائیمیٹر کی لگے اور کون سے مٹیلر کی لگے اتنی اسی بات ہم کیا کہیں گے ٹھیک ٹھیک سا ڈائیمیٹر لگا لو زیادہ موٹا ڈائیمیٹر لگا لو پتلے ہی ڈائیمیٹر لگا لو چھوٹی لگا لو بڑی لگا لو ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھائی ایک ایک ایمیٹر ہم ڈائیمیٹر بڑھاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو کہ پندرہ ایمیٹر کی شافٹ ہے پچیس ایمیٹر کی شافٹ ہے ٹھیک ہے پچیس کی ماں لیجے آپ کو پچیس نہیں چھبیس ایمیٹر کی شافٹ لگا لو تو ایک ایمیٹر کا جو ڈائیمیٹر بڑھا کر دیا آپ نے وہیں شافٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا دیکھو جب تک آپ اپنے دیماغ کو اس طرح سے ٹرین نہیں کرتے کہ میں جو سمجھنے والا ہوں میں جو کرنے والا ہوں وہ ایکچوڈی میں فیکٹری میں میں کھڑا ہوں اگر میرے سامنے فیکٹری میں یہی سیچویشن آگی کہ انجینئر صاحب آپ بتاؤ کہ شافٹ کیسی لے کے آئیں کونسے مٹیریل کی لے کے ہیں اور کتنے ڈائیمیٹر کی تو تب تک آپ کے دیماغ کو یہ مجھا نہیں آنے والا جو میں انند پرابت کرتا ہوں چیزوں کو لے کر وہ انند آپ کو تب تک نہیں آئے گا ابھی ایک منٹ کے لیے سوچو مت کہ میرا پیپر ہے میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ انجینئر صاحب کو پوچھا گیا ابھی انجینئر صاحب کو پوچھ لیا تو ابھی انجینئر صاحب تو پڑھ گے پنگے میں اب دیکھو ہوتا کیا ہے جب آپ چیزوں کو سمجھو گے بھائی میرے کہ یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ مشین چلانی ہے مشین چلانی ہے یہاں پہ مان لیجئے کوئی بھی مشین اے بی سی کوئی بھی طرح کی لیت ہو شیپ پر ہو کوئی بھی مشین ہو مشین کو چلانے کیلئے پاور تو چاہیے بھائی مشین اپنے آپ تو چلے گی نہیں تو ہم اس کو چلانے کیلئے موٹر لگا دیتے ہیں مان لو یہاں پہ موٹر لگا دیتے ہیں موٹر نے اس شافت کو گھومانا ہے اور یہ مشین جو ہے ایک بار تو رکی ہوتی ہے سٹائٹنگ میں تو آبویسلی رکی ہوگی تو اس کا انرشیا بہت زیادہ ہوتا ہے انرشیا بہت زیادہ ہوتا ہے انرشیا کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انرشیا کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ سستپن ہے ابھی یہ چلنا نہیں چاہتا رکی ہوئی ہے مشین آپ اس کو گھومانا چاہتے ہو ہیلانا چاہتے ہو اب یہ شافت کا بھائی دم لگے گا ساری جان جو ہے اس شافت کے لگے گی یہ شافت دم لگا دے گی اس کو گھومانے میں کیونکہ موٹر نے تو شافت کو گھومانے میں اب اب شافت میں آگے مشین کو گھومانے میں تو اس میں دم چاہیے اس میں دم چاہیے کہ بھائی گھوماؤ اسے بات سمجھے ہو تو شافت کا جو ڈائیومیٹر ہوگا اور اس کا مٹیریل ہوگا وہ بہت ہی زیادہ مین بات بن جائے گی یہ میرے بھائی کچھ ایسا ہے کہ یہ میرے پاس مان لیجئے موٹر ہے اور یہ مان لیجئے میرے پاس مشین ہے میں اس کو پکڑ کے اس طرح سے موٹر گھومائے گی موٹر گھومائے گی اس شافٹ کو میں پکڑ کے اس کو گھوماتا ہوں اگر تو بھائی اس میں دم ہوا تو یہ تو پاور ٹرانسپیٹ کر دے گی اور آگے گھوماتے گی اگر اس میں دم نہیں ہوا مان لیجئے یہاں پہ میں ہلکی سی چیزی یوز کر لیتا ہوں کوئی لکڑی یوز کر رہا ہوں پتلی سی لکڑی یوز کر رہا ہوں میں نے اس کو گھمایا پکڑ کر اور اس مشین کو ہلانے کی بجائے یہ خود ہی ٹوٹ گئی شافٹ گھوم گئے ٹوٹ گئی تو پڑ گیا بنگا انجینئر صاحب چلو باہر نکلو نوکری سے باہر کیونکہ اس انجینئر صاحب نے نیچے سائن کیے تھے کہ یہ شافٹ کو یہاں پہ لگا دو ٹوٹے گی نہیں اور ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں لوگوں کو مر سکتے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ خطرناک چیز جائیے اب شافٹ نہیں اب شافٹ کہاں نہیں ہے جہاں پہ بھی تھوڑی سی روٹیشن چل پڑی وہی پہ شافٹ لگ گئی وہی پہ شافٹ لگ گئی اب اس کی سٹرنٹ وہی مین آگئی کہ سٹرنٹ اس کی اچھی ہونی چاہیے یہ میرے بھائی کہیں فس نہ جائے یہ کہیں فس نہ جائے سٹرنٹھ اچھی نہ ہوئی تو بھائی گیا ٹوٹ گیا وہ چیز بات سمجھے گی مین تو موٹیو سمجھو کہ موٹیو کیا ہے ہمارا پڑھنے کا موٹیو یہ ہے کہ بھائی سٹرنٹھ ہونی ہی چاہیے شافٹ کے اندر اور اس شافٹ کی سٹرنٹھ کو ہم ویریفائی کریں گے انجینئر صاحب ویریفائی کریں گے کہ بھائی یہ شافٹ ٹھیک ہے اس کو لگا لو نہیں ٹوٹے گی آپ نے آن کیا موٹر کو موٹر چلی موٹر نے شافٹ کو ہم آیا شافٹ نے مشین کو ہم آیا آرام سے چل رہی ہے کوئی دکت نہیں آئی تالیاں بجنی سٹارٹ ہوگی کیا بات ہے انجینئر صاحب نے بہت اچھا بتایا تھا یہ ڈائیمیٹر صحیح ہے اور یہ شافٹ کبھی ٹوٹی نہیں ہے اس لئے انجینئر صاحب کو شاباشیاں ملی اور اگر کہیں سے وہ ٹوٹ گئی شافٹ آپ نے جو بتائی تھی ڈائیمیٹر والی شافٹ ہو ٹوٹ گئی اور وہاں آپ کو جو کلیپنگ ہونی تھی کلیپنگ کے بارے آئے تھپڑ پڑنے سٹارٹ ہو جائے گا نکلو یہاں سے نکلو کمپنی میں بے وکوب بنا رہے ہو آپ بات سمجھا گی تو ہمارا شافٹ کو ڈیزائن کرنے کا ایک ہی مقصد ہمارے پاس جو ابھی تک ہے ابھی تک صرف ایک ہوگا کہ ڈائیمیٹر ہمیں پتا کرنا ہے مین تو یہی ہوگا کی ڈائیمیٹر پتا کرنا ہے شافٹ کتنے ڈائیمیٹر کی لگائیں یہی مین ہو جائے گا ہمارا فنڈہ ماں سمجھا گی سمپل سی ہے اب ہم کریں گے کہ کس طرح سے کسی شافٹ کا ڈائیمیٹر ہم کیسے نکالیں ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا ہم کیسے نکالیں تو اس سے پہلے دھیرے دھیرے آگے چلیں گے تھوڑا سا پہلے ہم سمجھ لیں theoretical پارٹ بھی سمجھ لیں